السلام علیکم زہیر احمد قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو اس سے پہلی ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس ویڈیو میں آپ کو ٹائپنگ سے متعلق کچھ ضروری چیزیں بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکون کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ان پیج سے متعلق تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے دوستو ہمیں ٹائپنگ کرتے وقت کئی ایسے سمبلوں کی ضرورت پڑتی ہے جو ہماری تحریر کے لیے بہت مفید اور اہم مانے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مضمون پورا ہو جاتا ہے تو آخر میں یا تو لائن بنا دیتے ہیں یا کئی اسٹار لگا دیتے ہیں یہ سمبل کہاں سے آتے ہیں اور اس کے لگانے کا کیا طریقہ ہے جب آپ سمبل لگانا چاہیں تو مینو بار میں سمبل پر جائیں اور جس سمبل کی ضرورت ہو اسے لگا دیں یہ کام کرسر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور کی بورڈ کی مدد سے بھی ہر سمبل کی شارٹ کمانڈ بھی دی گئی ہے مثلا آپ کو جمع کا نشان لگانا ہے تو الٹر ون سے گھٹا کا نشان لگانا ہے تو الٹر ٹو سے زرب کا نشان لگانا ہے تو الٹر ٹھری سے تقسیم کا نشان لگانا ہے تو الٹر ٹھور سے برابر کا نشان لگانا ہے تو الٹر ٹھائی سے پرسینٹیز کا سمبل لگانا ہے تو الٹر ٹھکس سے اور اگر اسٹار لگانا ہے تو الٹر ٹھون سے لگایا جاتا ہے کبھی کبھی ٹیبل لگانے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے یعنی اگر آپ فہرست یا لشٹ کی طرح ہر چیز اس کے خانے میں رکھنا چاہیں تو ان پیج اس کی بھی سہولت فراہم کرتا ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیج پر رائٹ کلک کریں اور پھر ٹیبل پر کلک کر دیں ایسا کرنے پر ایک ڈائیلاگ بکس کل کر آپ کے سامنے آ جائے گا اس میں تین چیزیں ہوں گی نمبر ایک را نمبر دو کالم نمبر تین کالم ویت کالم ویت میں آٹو لکھا ہے اس کو ایسے ہی رکھیں لیکن اگر آپ لمبائی گھٹانا بڑھانا چاہیں تو اس کی مدد سے گھٹا بڑھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو جو را آپ بنائیں گے اس کی لمبائی پیج کی چوڑائی کے مطابق ہوگی را کو بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں البتہ جتنے کالم بنانے ہیں اتنے کا سیلیکشن کر لیں مثلا آپ کو پانچ کالم میں کام کرنا ہے تو آپ پانچ سیلیکٹ کر لیں آپ اس ٹیبل میں جو کچھ تحریر کریں گے تحریر تو نظر آئے گی لیکن باکس کے چاروں طرف کی لائنیں نظر نہیں آئیں گی اگر آپ یہ چاہیں کہ باکس بھی نمائی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کالم سے لے کر آخری کالم تک کرسر کی مدد سے پورے کو سیلیکٹ کر لیں جب تمام باکسز کالے نظر آئیں تو ان پر رائٹ کلک کر دیں ایسا کرنے پر ایک اور ڈائیلاگ باکس کھل کر آپ کے سامنے آئے گا آپ بائیں طرف نظر ڈالیں یہاں کئی چیزیں دی گئی ہیں ان میں سے آپ فورمیٹ ٹیبل پر کلک کریں اور کسی لائن کا انتخاب کر لیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے باکس کے چاروں طرف لائن آ چکی ہے جو نمائی طور پر نظر آ رہی ہے اب آپ ٹائپ کرنا شروع کریں آخری باکس پر پہنچ کر ٹیب کی کی کا استعمال کریں خود بخود دوسری لائن شروع ہو جائے گی آج کے لئے اتنا ہی باقی اگلی ویڈیو میں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور اصری علوم یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں السلام علیکم